بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ یوٹیوب کا ایسا کونسا فیچر نیو ایڈ ہوا ہے یا نیو اپ ڈیٹ ہوا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو کو خود سے ریٹ کر سکتے ہیں اور پہلے سے زیادہ ریونیو جنریٹ بھی کر سکتے ہیں تو جی ویڈیو جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلا اپشن ڈیٹیلز کا ہوتا ہے جس میں آپ پوٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن ڈالتے ہیں اس کے بعد مونیٹائزیشن کا بٹن ہوتا ہے جس کو آپ سمپلی آن کر کے نیکسٹ سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں تو نیکسٹ سٹیپ پہ یہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا ایڈ سوٹیبلیٹی کا پہلے یہ اپشن ایڈ نہیں تھا اس کو ریسٹنٹلی یوٹیوب نے ایڈ کیا ہے تو آپ اس کو اپن کریں گے یا اس پہ جب اسٹیپ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اب آپ اپنی ویڈیوز کو خود سے مینولی دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا کانٹنٹ ہے سمپلی اس فارم کو فل کرتے ہوئے تو یہاں پر دیکھئے کہ بہت سارے انہوں نے اپشن دیئے ہوئے ہیں اور ان اپشنز کو آپ ون بائی ون چیک کرتے جائیں تو آپ کو جو ہے یہ آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کا جو کانٹنٹ ہے یا جو آپ کی ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ایڈ فرینڈلی ہے یا نہیں تو یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کی ویڈیو میں یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں تو آپ نے ان چیزوں کو سمپلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور ون بائی ون آپ نے اس کو بہت ہی دھیان سے بڑھتے ہوئے چیک کرتے جانا ہے کہ کیا واقعی آپ کی ویڈیو تو اس چیز سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں یا آپ کے کانٹنٹ میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں تو یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی بیسیکلی یہ ایک فارم بنایا گیا ہے ایک ڈیٹیل میں اور آپ مزید بھی پڑھنا چاہیں تو یہاں پر آپ کو نیچے لکھائے گا ہیلپ آرٹیکل ایک آرٹیکل دیا گیا ہے مزید فردر ایک پیج پہ تو آپ اس سے کھول کے اسے ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور جی نیچے جائیں تو دیکھیں یہ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے ایڈلٹ کانٹنٹ تو یہاں پر کانٹنٹ سے ریلیٹڈ سارے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے آپ نے سمپلی ان کو دھیان سے پڑھ کے تو پھر ہی اس کو چیک لگانا ہے اگر آپ کی ویڈیو میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو آپ نے کسی بھی آپشن کو کلک نہیں کرنا جسٹ آپ نے دھیان سے ان کو پڑھنا ہے بہت ہی دیٹیل میں جا کے یہ چیزیں آپ سے پوچھے گئی ہیں تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی جو ہے ویڈیو مونٹائزیشن کے لیے اون کر دی جائے کہیں سے بھی کوئی قصر نہ رہے اور جو ہے کریٹرز ان کو کوئی پرابلم نہ آئے ان کو وہ زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو سکے ان کا یوٹیوب نے ایک بہت ہی آسانی پیدا کر دی ہے تمام کریٹرز کے لیے تو مجھے جو ہے یہ آپشن بہت ہی پسند آیا ہے پرسنلی تو امید ہے کہ آپ سب کے لیے بھی بہت یہ فائدہ مند ہوگا اسی لیے میں نے اس کے اوپر ٹیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے ناظرین اس میں بہت سارے آپشن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اگر میں ایک ایک آپشن کو کھول کے اور اس کو پڑھ کے بتاؤں اور اس کو سمجھانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی بھی ہو سکتی ہے کہ جو ویڈیو کے اوپر اکثر کوپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو میں آپ کا کونٹینٹ اپنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے یا کہیں نہ کہیں سے کچھ ایشو بن جاتا ہے اور آپ کی جو مونیٹائزیشن ہے ویڈیو کی وہ لیمیٹیڈ کرتی جاتی ہے تو لیمیٹیڈ کا مطلب کہ کچھ دیر کے لیے کون ہوتی ہے اس کو یلو کلر میں آپ کو نظر آتی ہوگی اور کچھ دیر کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے لیکن اب ایسا بلکل نہیں ہوگا آپ اس فارم کو فل کرتے ہوئے اپنی جو ہے ویڈیو کی مونیٹائزیشن آن کروا سکتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی بھی جیز آپ کی ویڈیو سے اس میں ریلیٹیڈ نہیں ہے تو آپ نے نن آف آل آب آف پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے نن آف آل آب آف پہ کلک کیا ہے لاسٹ پلے اپشن میں تو آٹومیٹیکلی یہاں پہ اس نے تمام جو ہے چیزوں پہ گرین کلر کا چیک لگا دیا ہے یعنی کہ میرا کونٹینٹ جو ہے وہ ایڈز کے لیے بلکل سیف ہے یہاں سے اب میں نیکسٹ پہ کلک کروں گی تو آگے مزید جو دو بٹن ہیں ویڈیو ایلیمنٹ یا ویزیبیلٹی یہ وہ دو رو اپشن جو ہیں پہلے سے ہی موجود تھے یہ پرانی چیزیں ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے سمپلی انہوں نے یہاں پہ ایڈز کے ریلیٹڈ ایک بٹن ایڈ کر دیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ریوینیو کو جنریٹ کر سکے آپ کی ویڈیو جہاں تک ہو سکے کہیں سے بھی جو ہے کوپی رائٹ کا کوئی ایشو نہ آئے تو آپ جو ہے پرسنل ہی دیکھ سکتے ہیں کیا کیا جو ہے چیزیں آپ کی ویڈیو میں موجود ہیں یا کانٹینٹ آپ کا کس طرح کا ہے تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے اس پہ جتنا مجھے جیسا لگا میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی آپ کو سمجھانے کے لیے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اسی طرح مزید کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ایک نئے سی ٹوپک کے ساتھ آؤں گی اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ